کہ مومنوں میں تو دیوتے احسان کیتا کہ اپنا محمد تو انواتا اپنا رسول تو انواتا کیتا اپنا محبوب تو انواتا فرمایا میں تو دیوتے بڑا احسان کیتا اگر بھی اندوستوں بزرگوں اور طلب گلئے وے کہ ساری کائنات دیاں ساریاں نعمتان جڑیاں سانو ملیاں ہیں اس کو نے محمد تصدق حضور کے نالیندہ تصدق ہے کہ اللہ پاک نے دنیا دیاں ساریاں نعمتان سانو عطا فرمائیاں میرے رب نے انشاء فرمایا کہ اگر تسی اللہ دی نعمتان دی گلتی شروع کرو نہیں گڑ سکتے رب نے فرمایا اگر تسی میری شکر یعنی نعمتان شکر ادا کرو گے میں ہور زیادہ طوروں عطا کروں اللہ پاک نے سانو سونے گھر دیتے یہ بھی رب دائی نام ہے اللہ نے انسانوں پوری خوبصورت باٹی عطا فرمائی ہے رب نے فرمایا میں بندے ہوں بڑا سونا پڑا ہے میرا اللہ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں بندے ہوں بڑا خوبصورت بڑایا ہے اللہ نے انسانوں پوری خوبصورت باٹی عطا فرمائی جس بندے کو انہوں دیڑا یعنی بینائی تو محروم ہیں انہوں پچھوکے اس نظر دی قدر منزل کی اگر تانا کازدہ بھی صداحات نہیں ہے کہ اس بندے ہوں پتہ لگے گا کہ اس لی منزل قدر کیا ہے لیکن فرمایا رب نے این ہی فرمایا کہ میں دونوں انسان بڑایا تو انہوں نے احسان کیتا دونوں اولاد کی احسان کیتا دونوں سوڑے مکان دیتے دونوں رزق دیتا اولادہ دیتیا میں دونوں نے احسان کیتا نہیں نہیں میرے رب نے فرمایا میں دونوں بڑیاں نیفتا دیتیا تو سی شکر کرو میں ہور بدانا لیکن جب باری ہے اس حول محمد تھی میرے رب نے فرمایا لوگوں مومنوں میں تو انہوں نے اتحسان کیتا کہ اپنا محمد وردہ اپنا رسول وردہ فرمایا اپنا محبوب وردہ فرما دیتا اس محبوب دی آمد رب نے فرمایا میں تو انہوں نے احسان کیتا اللہ حضر دی عظمت بیان کی تھی جارہی کیلئے میرے رب نے فرمایا 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 کہ خود ہی نور جن کے بزور دار گزر ہو اللہ اتھے بھی دورانیت پیدا فرمایا اتھے بھی نوکتے جذبی آیا اس واسنے میرے رکھنے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اس باعث افیر رسولہ کہ مومنوں میں تواڑیوتے اسلام کی تاکہ اپنا رسول تولو عطا فرمایا حضور دی آمد دی چرچے حضور دی آمد دی تذکرے حضور دی ملاد دی جشن ہو رہی ہے گلی گلی کچھے کچھے گھر گھر فرمایا جس بارچ حضور دی ملاد منایا جاوے اللہ رحمتہ دا نزول فرمی اللہ رحمتہ دا نزول فرمی حضور دی تذکرے ہوں حضور دی ملاد دی یہ نا حضور دی آسان نو ذکر کرنا حضور دی یعنی انعماد نو ذکر کرنا اللہ رحمتہ دی محبوب نو رب نے کتنے موجزے اطا فرمائے اللہ دا ذکر کرنا کیونکہ فرمایا کہ ایک شخص کیا یعنی آخر لوگ جنے ہیں نا وہ ایک چند ہے یہ آخر ہے کہ معذرتہ حضور دی اللہ دا پیغمبر اللہ دا نبی نہیں مندے ہے لیکن حضور دی اللہ دا سادق اور امین آخدے ہیں کہ اگر امان رسول محمد عبار کا چرکھی جاوے تو خیانت نہیں ہوتی یہ ہی سنو حکم دیتا گیا کہ اے حضور یعنی اللہ دا محبوب دی سیرد نو اپنا امنا اے ملاد ہے کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ دا محبوب دی چھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیغ والے دن روزہ رکھ دی ہوئی کی وجہ کی ہے میرے باپ نبی نے فرمایا اے دن میری آمد دا دن ہے میں اپنے رب دا شکر دا جب وہ حضور نے اپنے آمد دے خود تذکرے فرمایا اللہ کرانی بھی فرما رہی ہے فرمایا کہ کیا میں تو اٹھا رب نہیں ہے ساریا روح پر رب نے کچھ یہا فرمایا کہلو بلا مولا تو سارا رب ہیں فرمایا اپنی تو ہی نے جل سے جناب نے ساریا روح پر کٹا فرمایا چاہے وہ پاک ہیں چاہے نہ پاک ہیں لیکن جلو والی آئیسوں نے محبوب دی آمد دی رب نے فرمایا تیسرا پارا آخری رکو رب اپنے محبوب کا ملاد خود بنا رہی ہے اللہ اپنے محبوب کے چھچے خود فرما رہی ہے رب نے فرمایا میرے نبیوں میرے نبیان یا روحوں خطاب فرمایا کہ میں تو ہوں نبوت بھی دیمی کتابہ بھی دیمی حکمت بھی دیمی دنائی بھی دیمی رسالت بھی دیمی لیکن زمجاکم رسول جو تو میرا وہ رسول آمد ہے نا مصدقل اماما کم جیڑا پارے کتابہ نہیں تصدیق کرے گا پھر پاری نبوت ختم ہو جائے گی محمد نبوت شروع ہو جائے گی اگر قرآن کر دے جائیے اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں کتنی عظمتان بیان فرمایا ہیں اللہ پاک نے فرمایا محبوب اسی پارے ذکر اللہ پاڑے باستی اچھا کر دیتا ہے بلند کر دیتا ہے جبریل آئے جبریل آگئے آکے اکس کی تھی کہ یا رسول ازنا رب نے پاڑے ذکروں اچھا کر دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا رب پہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکروں کس طرح بلند کیتا ہے فرمایا ازار ذکر تو ذکر تمائی اللہ پاک پیغام آیا کہ محبوب ازار ذکر تو ذکر تمائی میں رب نے پاڑا ذکر اس طرح اچھا کر دیتا ہے کہ جتے تک میں قدادی قدائی ہے اُن تک سونے محمدی مصطفی ہے جتے تک قدادی قدائی ہے اُن تک سونے محمدی مصطفی ہے آزان ہووے اللہ دا ناد ناد سونے محمد دا ناد نماز پڑھئیے اللہ دا ذکر ہے اللہ دا محبوب کے دروندوس حرام پڑھا جانی ہے فرمایا کسی تھی قرآن پڑھا جاوے اندازی تاریخ کی ہے سورت فاتحہ دا پہلا جملہ پہلا لفظ فرمایا میرے رب نے کہ میں ہو ربان جدا عالمین دا رب ہے عالمین دا رب قائنات میں ہر ہر زندے دا رب ہے اللہ نے اپنے محبوب شان و شکت عطا فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا رَبِينَ اللہ عالمین دا رب ہے سونہ محمد عالمین واسطے رحمت ہے عالمین واسطے رحمت ہے اس رحمت دے بچ انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں چرند بھی ہیں پرد بھی ہیں نباتات بھی ہیں ایوانات بھی ہیں فرمایا کہ مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اللہ دے محبوب سارا واسطے رحمت بند گئے آئے اللہ نے کہنا تبک یدا کری دا آپ ایوانات بھی ہیں بس بس کہ حضور دے ملادہ مقصد کی ہے حضور علیہ السلام انتبارے رب نے فرمایا اللہ قد قانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسلا میرے رسول دی زندگی توڑے واسطے نمونہ ہے اس نو اپنا لگو اس دنیت بھی کامیابی آخرت بھی کامیابی فرمایا گھر اچھ بچے نے عورتہ نے وہ بھی میرے نبی دی سیرت بڑھن دوستن جوانن مردن حضور دی سیرت پڑھن اللہ دے محبوب دی سیرت بارے اخلاق دے بارے پڑھا گیا ام اعشہ صدیقہ ام المومنین قلوں آپ نے فرمایا قانا قلقہو القرآن قرآن پڑھ دے جاؤ میرے محمد اخلاق دانو پتا قانا قلقہو القرآن قرآن پڑھ دے جاؤ میرے محمد اخلاق دانو پتا لگا کہ حضور نے فتح مکہ جنو غیرم اللہ اکبر وہ لوگ جنہ نے میرے نبی دے نال یعنی کنڈے بھی کھلا رہے عذیت بھی نہیں تھی لیکن اللہ دے محبوب کو لوگ اس دن جنو فرمایا کہ وہ فتح مکہ ہویا کہ وہ لوگ پچھ دے پہ ہے کہ آج ساٹھے نال گڑا عمل کرو گے ننو دس آ گیا اللہ دے محبوب نے جنو فرمایا انہیں اکھا جس طرح لا تصریف علیہم اليوم جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بائیاں اور معاملہ فرمایا عصیر طور پر رکھ رہے ہیں کہ سونا محمد ساڑن عربی میں کرے حضور علیہ السلام حجرت فرما کہ مکہ مکرمہ تو مدینہ تشویر لے گئے جدو مدینہ گئے نا ایک بندے را واقعہ اپنا ہے کہ او نے اپنے کاروبار پاس نے چلا گیا او بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یعنی مدینہ نے بچے ہیں مکانہ دے چڑھ کے میرے محمد نے استقبال کیا حضرت حسان بھی کہہ گئے باجمالوں میں کلمتہ لے دنی ساؤن خول ایک تام ابر رام میں گل لے آئے کائن کا تکر خول ایک تام اتشاؤن سونا رب نے تو اب وہیں بڑھایا ہے جب تُس ہی چاہتے گئے رب بڑھتا پڑھے جیہاں میری اکھاں نے بیکھیا دی وہ کینے بیکھے بادے ورگاں کسے مانے جمعے دی حضور تشریف فرماید مدینہ محبرہ دے چھو ایک شخص گیا مکہ نے بھی چون اپنے کام قائد حوالے نال اتھے جا کے رات گزارنا شام ہو گئی انہیں ہوں پریشانہ کہ میں رات گتھے گزارا اجنبی بندہ جنہیں چلا جاوے نا کہ انہوں پھر پتہ ہوں دا میں رات گتھے گزارا دشواری ہونی ہے اس ویلے انہیں خیال جایا کہ سونا محمد آیا مکہ چون کہ مدینہ رہ گیا کہ میں انہوں نے گھر جونا چلا جاو یعنی آخری میں نقطہ دست لیا حضور دے ملادہ مقصد کی ہے فرمایا کہ جو لوگوں کو شخص کی آدست دیتی حضور دے شریف لے آئے انہیں کہ میں رات رہ منی اس ویلے محمد حالانکہ اللہ نے نبی نہیں مندہ پیا اے حضور نے اس دے واسدے رحمتی چادر بچھا دیتی رحمتی چادر بچھائی انہیں انہیں توازو ہوئی انہیں خدمت ہوئی رات رہا سو جان لگا پھر حضور نے توازو فرمائی جو جان لگیا نا انہیں کہ میں نے جان دے ہو اے اللہ کے نبی اے محمد میں نے جان دے ہو کہ میں کون ہاں حضور نے فرمایا ہاں میں نے جاننا تو شہر مکہ دا روانہ لہیں جدو میں مکہ دی گلی ہے چلک دا سو نا تو دوسری اُس تے گھڑے کھلا دے تو انہوں نے بچھو ہے کہ میرے رستے دل سے کانٹے بچھاتے والے لوگوں میں شامل ہے تیرا نام تو وہ شخص کہتا ہے پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ہم کانٹے بچھائیں آپ رحمت والی چادر بچھائیں ہم کانٹے بچھائیں آپ رحمت کی چادر بچھائیں میرے پاک نمی نے فرمایا وہ تمہارا کردار ہے یہ محمد کا کردار ہے وہ تمہارا کردار ہے یہ محمد کا کردار ہے اس لیے میرے دوستو آج کی محفل حضور کی آمد کی محفل ہے اللہ اس کو اپنی پاک بارد ہمیں قبولیت کا درجہ آتا فرمائے شاہر نے لکھا ہے روح کونوں اکان کو نسار آگیا سب کی بے چینیوں کو قرار آگیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے لیندو قدر کا ہے بڑا مرتبہ یہ بھی مانا کہ رتبہ بڑا عید کا پر جس میں تشریف لائے محمد مصطفیٰ اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے جس میں تشریف لائے محمد مصطفیٰ اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے اللہ ہماری حاضری اپنی پاک بارد ہمیں قبول و منذور فرمائے باخردہ بائیان الحمدللہ رب العالمین